موسیقی ڈالجان ڈالجان شکر پرتم میں ہارتیک دنیوات کہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ لیب آ کر کے اور کعوی پاٹ کر سکو اس پیسلی رام بھائیہ کو انہوں نے مجھے ہرمیسا مجھے مجھے پروساہیت کیا اور اور ہر بار مجھے وہ موقع دیتے تاکہ میرا جو حوصلہ ہے وہ آگے بڑھے آج جو اس طرح سے لیب چینل میں آ کر کے مجھے جو موقع کا ملا ہے کہ میں کعوی پاٹ کر پا رہی ہوں اس میں رام بھائیہ کا بہت بڑا یوگدان ہے انہوں نے مجھے ہمیسا پروساہیت کیا ہے ہے گوڑیبنیگ گوڑیبنیگ سر اگر میں دھنواد ڈھارکھن سے سوسیلہ مسرا ہوں اور میں سبھی کا ہارتیک ابھی نندن کرتی ہوں جو کی مجھے اس چینل میں لائب دیکھ رہے ہیں آج میں یہاں کھڑی ہوں اور مطلب سبھی لوگ کے سامنے میں میں جو اس طرح سے بول رہی ہوں اور لائب کعوی پاٹ کرنے کا موجہ موقع ملا اس کے لئے بہت سے لوگ ہیں جنکہ انہوں نے مجھے اس طرح سے پروساہیت کیا سب کو پتا ہی ہے جب میں ایک ادھیا پکا ہوں تو میرے ہی اسکول کے تیچرز جو مجھے ہمیسا پروساہیت کرتے رہے ہیں اور اس طرح سے پہلے میں لیکھ لیکھ میں ڈائری میں رکھا رہتا تھا تو اسکول کے ہی جو ٹیچرز وغیرہ ہے پرکات سر اور دیوازی سر اور یہ بینوت سر جنہوں نے مجھے اس طرح سے بولا کہ تم اس طرح سے لیکھ رکھا مد کرو بلکہ اس کو یہ کرو فیس بک ویرہ میں ڈالا کرو اس کے بعد فیس بک سے ہی میں ہی میری جو پریچے بھائیس ہوا رام بھائیس ہوا جنہوں نے مجھے اس طرح سے آن لان آ کر کے اور کعوی پارٹ کرنے کا موقع دیا تو آج میں جو ہے موقع اس طرح سے لائیو آ کر کے کعوی پارٹ کر پا رہی ہوں اس طرح سے اسکول کے ٹیچرز اور ساتھ میں رام بھیا کا پورا یوگدان ہے جو میں اور اتنے لوگ جو مجھے دیکھ پا رہے ہیں سب میں انہی کا ان لوگ کا بہت بڑا یوگدان ہے سب پرثم میں ماں سرسطی کے اوپر میں میں کچھ کلکھی ہوں اور ان کے سری چرنوں میں میں یہ بندنا کرنا چاہتا ہوں تو انمتی ہو تو میں کعوی پاٹ آرام کروں سواغت ہے سر گشنی سواغت تھانکیو اگر ان مطی ہو تو میں اپنا کارکر میں سٹارٹ کروں آپ لوگ ٹھیک سے سن رہے ہیں مجھے پھر یہ آواز جا رہی ہے تو اگر انمتی ہو تو میں کعوی پاٹ آرام کروں تو اپنا کارکر میں سٹارٹ کروں ست سپ پرثم میں ماں سرسطی کی جو بندنا ہے اس کو اسے میں ایک آپ آٹ کا آرام کرتی ہوں اسے یہ کمیتہ کا سرسک ہے ہی ماں سرسطی وردے ہی ماں سرسطی وردے من میں تم کا ویناس کر دے مجھ میں نوتن پرکاس بھر دے تو نے ہی جک کو وانی کے اپہار دیے سبھی کے وانی میں مٹھاس بھر دے کسی کے مکھ سے کبھی نہ کٹو وچن نکلے نت مانم مکھ سے منگل دھنی نکلے ایسا آسیس سردے ہی ماں سرسطی وردے کٹو وچنوں سے بڑے بڑے بیناس ہوئے رشتوں کی ناجک دور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے مانب مانبتہ سے دور ہو گئے مانبتہ کو مانبتہ کا اپہار سردے ہی ماں سرسطی وردے میرا ہدای دیش پریم میں رت رہے نہی دکھتی بسمتہ تجمے اور بھارت ماتا میں مجھے دیش پر رکت کا حریکن ارپن کرنے کا افسر دے کہیں نہ ڈگے میرے قدم میرے ہردے میں ساہرس کا دھرپ دے ہی ماں سرسطی وردے یہ میری پہلی قدمتہ ماں سرسطی کے سیچرنوں میں جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ جب بھرمہ جی جو ہے جب دھرتی کا نیرمان کیے تھے تو اس کے بعد ان کو کیا لگا کیا سب نیرمان کرنے کے بعد ان کو لگا کیا کہ کچھ کمی ہے تو کمی تھا یہ تھا کہ ماں سرسطی کا ہی نیرمان نہیں ہوا پھر انہوں نے کمنڈل سے جل کا چھڑکاو کیا اور اسی سے ماں سرسطی افتریت ہوئی اور ان کے ہاتھ میں بینہ تھی اور اس کے بعد انہوں نے بینہ کا تار چھیڑا اور بینہ کا جو تار بجائی تو اس سے جو بانی جو نکلی اسی سے سب کو بانی ملی اسی لئے بینہ سے چھیڑنے سے مک سے آواز نکلا سبی منس کے ایم سے اسی لئے اس کو بانی بولا جاتا ہے لیکن یہ جو بانی تھا مٹھاس کے لئے ملا تھا لیکن ہم لوگوں اتنی کڑوی بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے اسی بانی کے بجائے سے ہمارے لڑائی جھگڑا اگرہ ہوتے رہتے ہیں میری پہلی ورد یہ باندنا جو تھی ماں سرسطی کی سری چرنوں میں تھی اور میری دوسری جو ہے پراتنا میں گروہ باندن کرنا چاہتے ہوں گروہ دیپ کی چرنوں میں جنہوں نے جنہوں نے پہنچ پاہی ہوں جو بھی کچھ کر پا رہی ہوں اس میں گروہ جنوں کا میں گروہ کے چرنوں کو باندن کرنا چاہتی ہوں پر کس بیدھی سے کروں یہ نہیں جانتی ہوں اگر میں نیڑ کنجن اور سمن چڑھاتی ہوں اگر میں نیڑ کنجن اور سمن چڑھاتی ہوں تو ان پر میں کبھی بھی اوچیت اسے نہیں پاتی ہوں ان سے تو میں سدا میں گروہ کے چرنوں کو باندن کرنا چاہتی ہوں پر کس بیدھی سے کروں یہ نہیں جانتی ہوں تم ہی شرشتی کرتا ہو یہ میں جانتی ہوں تم ہی پالن کرتا ہو یہ میں مانتی ہوں پر جنہوں نے مجھ کو اس کا جنہ دیا انہیں میں کیسے آپ سے ہین مان سکتی ہوں ہی نات میں گروہ کے چندن چرن کو باندن کرنا چاہتی ہوں پر کس بیدھی سے کروں یہ نہیں جانتی ہوں جنہیں میں اپنا پرثم پوچ سمجھتی ہوں انہیں میں اسی سے سوار سکتی ہوں جسے میں سمن سے کومل نیڑ سے پویتر اور کنجن سے میٹھا پاتی ہوں ہی نات میں گروہ کے چرن کو باندن کرنا چاہتی ہوں پر کس بیدھی سے کروں یہ میں نہیں جانتی ہوں یہ تھی میری گروہ کے چرنوں کی باندن کرتی ہوں میں گروہ کے چرنوں کو باندن کرنا چاہتی ہوں لیکن پراثنہ کرنا چاہتی ہوں لیکن جل سے پھول سے پھول سے بھوان کی اسوار کی اسوار اسوار انہیں گروہ کے لئے جل سے پویتر ہو پھل سے میٹھا ہو اور پس پر سے بھی زیادہ جو کومل چیز ہوگا اسی سے میں اس کی پوجا کر سکتی ہوں اسی لیے یہ سارے چیز جو ہے میں گروہ کی پوجا کرنے کے لیے میں اچھت نہیں پاتی ہوں اس لیے لگتا ہے کہ گروہ کی پوجا میں کروں تو کس طرح سے کروں میں یہ میں سمجھ نہیں پاتی ہوں گروہ کے پتی سردھا سبھی کے من میں بنے سدا بہت ہی اچھا یہ تو گروہ کے پتی سبھی کے من میں سردھا ہمیشہ بنی رہتی ہے تھانکیو راجے سی کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ گروہ کے بجے سے ہی جان ملتا ہے اور ہنسار میں جو بھی کرتے لوگ گروہ کے بجے سے کرتے ہیں کبھیرداز جی بھی گروہ کے محتو کو بولے ہیں گروہ گوھن دونوں کھڑے کاکو لاغو پام بلیہاری گروہ آپ نے گوھن دیو بتا ہے سبھی نے گروہ کے زیادہ محتو دیا ہے میری جو اگلی قویتہ ہے میں تیرنگا یہ اس قویتہ میں میں جو ہے ہمارے جو سو تندرتہ سنگرام ہے اس سو تندرتہ سنگرام سے ہو کر کے اس کے بعد جو کس پرکار سے ہمارا دیش جو گلتنٹر ہوا اس کی پوری کہانی کو میں نے کابیو ود کرنے کی کوشش کی ہے یہ قویتہ جو میں نے قریب دو اور آئے سال یا تین سال پہلے میں لکھی تھی گنتتر دیوست کے افسر پہ ہی لکھی تھی میں سکول میں میں جو پڑھاتی وہاں پہ پڑھتے ایک سمیں جو بھاسن مگرد دیے جاتے ہی ہندی میں انگلیس میں وہ زیادہ تر میں ہی لکھتی اور اس میں میں اپنی ایک قویتہ جرور لکھتی ہوں تو یہ جو ہے پوری کام پہ میں بھاسن ہی کے روپ میں میں نے اسے لکھا تھا اور یہ جو میری جو کلاس کی ایک سٹوینٹ جو اس میں سیبن میں پڑھتی تھے اور ابھی اس کا ابھی وہ سویتہ سرمنام ہے اور وہ ابھی کلاس نائن میں پڑھ رہی ہے تو وہ اس بھاسن کو جو ہے پوری اس میں بولی تھی چھبی جنوری کے افسر پہ اسے وہ بولی تھی تو میں اسی جو ہے میں تیرنگا اسے پھٹ سے میں آپ ملچ میں بولنے جا رہی ہوں اسے پوری سوٹنتہ سنگرام کا جکر ہے اور جس کا کی دیکھنے والے جو ہے سوٹنتہ سنگرام کا جو سب سے بڑا ساکچی ہے وہ ہمارا دیش کا جو تیرنگا ہے وہی ہے تو اسی لیے میں نے اس کو میں تیرنگا اسے میں آتم کتھاتمک سیلی میں لکھنے کا پریاز کیا ہے میں تیرنگا انگنت ورسوں سے لہر آ کر کہ رہا ہوں میں بھارتیوں کے گورت کی گاتھائیں دو سو ورسوں کی بھارتیوں کے یا تناہوں کی ویتھائیں ویر ورطوں کے سنگھرسوں کی کتھائیں میں تیرنگا ساکچی ہوں اس کال چکر کا جب انگریج پہلی بار بھارت آیا جہاں گیر کے دربار میں بیعپار کا نام کا دے کر دوہائی سوشن کا ایسا جال پچھایا تھررا اٹھی دھرتی ڈب کپ کپا اٹھا بھارت ماتا کا روم روم اس نے لہو لہان کیا میں تیرنگا گربیت ہوں آجادی کے ان سپاہیوں پر جو چھوٹی سی چنگاری سے جوالہ بن کر دھتک اٹھے منگل پانڈے کے آوہان پر داوہ نلسہ بھبک اٹھے انگریجوں کا سوشن کا محل کرانتی کی جوالہ سے لہک اٹھے علیجا ویت کا سنگھا سن پینڈو لیم سا ڈول اٹھا پورے بھارت میں سوادھنتا کا گدر اٹھا میں تیرنگا درستہ ہوں ان سنسنتاون کے اس مہا سنگرام کی جب لشمی بھائی رنچنڈی بن ہو روج کا سنگھار کیا نانا تاکتیا اور کمر سنگھ جیسے ویرو نے مل کر کئیوں کو تڑپاڑ کیا پر کچھ گدداروں کے کارن پراجے نے ان کا ورن کیا آگے کرانتی کی مسال کو ادھار وادیوں نے تھا ملیا ادھار وادیوں سے مسال کو ادھار وادیوں نے لیا لال بال اور پال نے مل کر پورے بھارت میں کرانتی کا وستار کیا اسفہ کھوللا رام پرساد آجاد جیسے ویرو نے اپنا سب کچھ بلیدان کیا پھر مہاتمہ گاندھی نے آ کر سب کو اہنسا کا سستر دیا اسی سستر نے انگریجوں کو بھارت کی سیما سے پار کیا میں تیرنگا راجے جی جہیند دیکھر سلامی مجھ کو سروچ ستھان دیا بہتر ورسوں سے میں اسی طرح لہراتی آئی ہوں سنسار کے من مستشت پر تیلکسہ بھارت کی پہچان بناتی آئی ہوں میں تیرنگا پرمانت ہوں اس کال کھنڈ کا جب انگریج بھارت چھوڑ کر سا سمندر پار گئے پر جاتے جاتے دیش میں سمپردائکتہ کی جہر پھوک گئے بھارت ماتا کے بچے آپس میں ہی لڑ پڑے مانب نے مانتہ کو سرمسار کیا دیکھ کر وسندرہ کا یا حال دیوا کر اور نشا کر خون کے آنسو رونے لگے انتتہ بھارت ماتا کے گرب سے پاکستان کا جنم ہوا دیش میں ہو رہے تانڈا مرتیاں انتتہ ختم ہوا میں تیرنگا اچمبت ہوں بھارت کے ان راجنیتگیوں پر جس نے بھارت کو سوطنتر سے گنتنتر کا سممان دیا دنیا بھر کے سمبیندھانوں سے ایک ایک موتی کو چنا ان موتیوں کو پھروکر دنیا کا لکھت سمبیندھان بنا تب تک بھارت ماتا جر جر ہو چکی تھی بھارت ماتا کے تنے نے ان کا پون اتھان کیا دیش کے ہر کونے کا پنہ نیرمان کیا آج بھارت ماں کا ہر انچل نئی کرانتی سے دمک رہی ہے ہر گاؤں ہر سہر نئی بکاس سے چمک رہی ہے میں تیرنگا دیش کے ہر بدلتے کروٹ پر لہراتی آئی ہوں اور اندھ کال تک یوں ہی لہراتی رہوں گی یہ تھی میری کویتا بجے پی کہاں سے آیا بولو میں پاون جتنی جمنا سرستی اور گنگا جتنا ہی پاون یہ جھنڈا تیرنگا صحیح ہے ہمارا دیش جو تیرنگا ہے وہ سب سے پویتر جگہ ہے جس میں ہم لوگ نہا کر مانتے ہیں ہماری جتنی پویتر تیرنگا وہ سب ندیا وہ سما کر دیتی ہے اسی پرکار سے اس تیرنگا جو ہے اس کو اگر ہم دیردے سے جو نمن کرتے ہیں ہمارے سید من کی جتنی کلوستہ وہ دور ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ہمارے دیش کا پرتیق ہے اور آپ کہاں سے ہو میں دھنباد دجار خند سے بول رہی ہوں آگے میں بیٹیا تیرے آنگن کی سنانے جا رہی ہوں یہ ہمارا دیش ہے یہ ایسا دیش ہے جہاں پہ چھوٹی لڑکیوں کو پوزہ کی جاتی ہے ایسا جو میں جتنا میں جانتی ہوں کسی بھی دیش میں ایسا نہیں ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی کنیاؤں کو کی پوزہ کی جاتی انہیں درگا مان جاتا ہے درگا کا روپ مان کر کے ان کی پوزہ کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے دیش کے لڑکیوں ہیں اس کو کئی سمجھ سامنک کرنا پڑتے ہیں سب سے پہلے جب لوگ پتہ چلتا کیا بہت سے جگہ میں ابھی بھی کی گر میں لڑکی ہے ہونے والی ہے کیا کرتے لوگ اس کو جنم سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں اس کے بعد جن بھی ہو جاتا تو اس کو بہت بندھن رکھنا پڑتا اس سماج بھی ہے اگر وہ لڑکی باہر جاتی تو آج جاتا ریب بغیرہ جو ہو رہا اس کے بجائے سے لوگ ڈڑھتے ہیں اور اس کو اتنا سوطنجتہ نہیں مل پاتی ہے یہ ہی سب کا میں نے جو لڑکی سب سرسک ہے میں بیٹیا تیرے آنگن کی میں بیٹیا تیرے آنگن کی میں سو بھا تیرے پرانگن کی مجھ چھینو مجھ سے میری سانسوں کی ڈوری اپنے اصطیت کے لیے کیوں سماج سے کرنی پڑتی ہے ہوڑا ہوڑی میں بیٹیا تیرے آنگن کی میں سو بھا تیرے پرانگن کی کیوں آنک کھلنے سے پہلے مجھے مار دیا جاتا ہے بن گلاب آنگن میں مہکو اس سے پہلے جینے کا ادھکار چھین لیا جاتا ہے پاپا میں انس ہوں تیری تیرے پیار کی میں بھی ادھکاری کیوں پرطارت کرتے ہو ماتا کو تم سب بن کر دنڈ دھکاری میں نے لڑکی کے روپ میں جن ملیا اس میں میں نے کیا پاپ کیا میں پیٹیا تیرے آنگن کی میں سو بھا تیرے پرانگن کی مان کر درگا کالی تم پاسان کی پوزا کرتے ہو پھر کیوں مرد روپ میں مجھ کو نہیں سوکار کرتے ہو تم بھی تو ایک ناری نے جن دیا یہ بات کیوں بھولے جاتے ہو میں بٹیا تیرے آنگن کی میں سو بھا تیرے پرانگن کی جس دیش میں تم نے جن ملیا وہ بھارت ماتا بھی ناری ہے یہ دھرتی جس نے تم کو دھارن کیا وہ دھرتی ماتا بھی ناری ہے پھر ماتا پر تم پر چن لگ اتے ہو میں بٹیا تیرے آنگن کی میں سو بھا تیرے پرانگن کی اگر دیتے ہو جیون کا ادھکار تو سماجی ادھکار سے ونچت کر دیتے ہو سکھ سوا پوشٹک آہار سے مجھ سے چھین لیتے ہو میرے جیون کو تم کئی دیش میں جن لے کر بھی میں نے آجادی نہیں پائی کئی وندی سو کی بیڑیا تم نے میرے پیروں میں لگا ڈالی میرے دیش کا اندھا کانون نہیں کر پاتا ہے میری رکھ رکھ والی میں بیٹیا تیرے آنگن کی میں سو بھا تیرے پرانگن کی مجھے بھی جینے دو مان سم مان کا جیون دو میرے ہر روپ میں پیار برستہ ہے تمہارے لیے اس ست کو سو کار کرو نارائنی سپ کہو نہیں نارائنی وننے کا افسر دو میں بیٹیا تیرے آنگن کی میں صوبہ تیرے پرانگن کی کیا لڑکی آلاد نہیں سوریس جی بلکول لڑکی یا لڑکا ہو چاہے اس ور کو بھید بھاو نہیں کرتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں جب وہ جب دھرتی پہ جنم کے بعد بھید بھاو جاتا ہے جب چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں کو نو مہین پیٹ میں رہنا ہو تیب اس کا جنم ہوتا ہے سماج میں بہت بھاو دونوں میں کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑھا بہت 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 دھنی بہت دھنی میری جو اگلی کا بیتا ہے وہ سکتی کے بیبین روپ اس میں میں نے جو ما درگا کا نو دن پوزا کرتے آدی سے آن تک سون سے آن تک آگے جو ہے یہ جو ایم ایم سرما جی آپ جو بھی بول رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن جو بھی ہے اچھا ہی ہوگا جو ہے اس میں درگا ما کا نو روپ کا جو پوزا کرتے ہیں جو ٹھینکیو جو تی لائیو ہونے کے لیے تو ما اچھا لگ رہا ہے چل میری قویتا ہے ستی کے بیبین روپ مہدرگا کا نو روپ پوزا کرتے ہیں نو راتری کے سمیں ان کے نو روپ جو کس پرکار سے نام ہوا اور کس پرکار سے وہ جو ہے ہمارے دیکھا جائے تو ہمارے سبھی بیٹیوں میں روپ دکھائے دیتا ہے وہ ہی بات جو ہے اس قویتا میں میں دکھانے کی کوشش کی ہوں اس لیے اس کا میں سکتی کے بیبین روپ سو بھاگ سنتتی کی دیوی روپ سندری مانگلہ گوری سب کی سب پارو دیوی جگت کو ناریت سے پریچا کرانی ناری کے بیبین روپ میں تم آئی مانگلہ گوری یعنی مات پارو کو نمان کیا کیونکہ جو ماد روپ ہے وہ مات پارو سے ہی آیا ہے اس کے بعد دیکھیں پتری کسے ہے آنگن کی صوبہ جک یا بتلانے آئی تم دیو کو سوک مکت کرنے ہمالے کے گھر جن می تم اس لیے سیل پتری کہلائی تم مات کا پہلا روپ ہے سیل پتری پتری پتھر اور یہ ہمالے پتھر سے بنا ہوا یہ پتہ ہے اس لیے مات کے پہلا روپ ہے اس کو سیل پتری کر پوجہ کرتے رہے اس کے بعد دوسرا ہے سیوکی سیوہ بننے دامپت جیبن میں بندھی تم نر اور ناری ہے ایک دوجہ سے پری پون جگ کو یا بتلائی تم اس لیے کس مانڈا کہلائی تم اشت سیدھی کی دھاتری تم ہو سبھی گنوں کی کھانی تم بھکت وصل جگت پالنی تم بھکتوں کو آسیسوں سے بیہال کر دیتی تم اس لیے سیدھی دھاتری کہلائی تم کبھی درگا کبھی کالی کبھی انپورنا کبھی ساکم بری کبھی بیشنوں کہلائی تم ناری ہے ہر روپ میں گھر میں تم ناری کے ان سروپ کو پہچانو تم کرو سممان ان کا تب پھل پھول پاؤ گے تم بہت بہتری رچنہ جوردست کابی پات آمن تینک اور رام بھئی آپ نے بھی میری قویت کو سممان دیا تینک اور آپ کی بجے سمیں پا رہی ہو اس لیے آپ کا سب 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 دھنی بات بنتا میری جی کبیت تھیں سکتی کے بھیل روپ اس میں نے بتایا کہ ہمالے کے گھر سے جنمی اس لیے وہ پہلی ماتا جو ہے ہمارا اسے ہم لوگ سیل پتری کے نام تھی جانتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب وہ بیبا کی یو گ کی ہوئی تب جو پتا انہوں نے بشنو کے ساتھ ان کا بیوا تی کر دیا تھا لیکن ما پاروٹی وہ تو سب کے لیے آئی تھی اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی اور انہوں نے تب کیا تب کرنے کی کارن جو اس کا نام برحم برنن کیا ہے جو میری کویتا ہے پردوسر یہ کویتا جو میں سکول کے سمیے تھے میں ہی لکھ سی سی بان یا ایٹ میں پڑھتی ہوں گی اسی سمیے کے میری کویتا ہے اور یہاں کا جو سکول کے سمیے میں جو یہ تھا پیپر تھا یہاں پہ آتا تھا آواز کر کے وہ ابھی 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 سٹارٹ ہو گیا پہلے بیچ میں بند ہو گیا تو اس میں میری کویتا چھپی بھی تھی سی بن یا پڑھتی سے مجھے یاد نہیں ہے یہ بھی بھائی بھائی اس کے بعد آ آ بھائی چھوٹا چھوٹا لاز چھوٹا چھوٹا اس کے بعد نیشت کویتا ہے میری پردوسر ہمادری سے جب نکلی گنگا تب اس میں امم تھا جب پایا ماں کا درجہ تب ماتا کا پیار تھا آج اس ماتا کا سر دیکھو سرم سے نیچہ ہے کیونکہ اس ماتا کا پتر اراتی بنا بیٹھا ہے پہلے منوج تو کیول اپنا سب ہی ماں کو دیتے تھے آج گھر کا سارا خود ماں کو ہی ارپن ہے آج وہ پاور گنگا گندگی سے گندہ ہے ہر طرح سے سمپن گنگا آج کنگال بنی بیٹھی ہے کیول گنگا ہی نہیں ساری ندیہ آج روتی ہے ندیوں کا کیا کہنا سمیر ہی کہا چین سے بیٹھی ہے آج تو سمیر بھی جور سے تپ رہی ہے منوج کو دیکھ دیکھ کر بار بار تڑپ رہی ہے ایک ایک کر کے جس نے سارے پیڑ کٹ ڈالے میرے انگ انگ میں بس حلہ حل بھر ڈالے بنا کر پرمانو بم کو اپنا بنا سلے آئے دھرتی سے امبر تک سب کچھ بدل ڈالے سونا اگلے والی مٹی دور دور تک بنجر ہے اب بہار آئے گی بادل کا جہاں نہ ٹھکانا ہے آج بھارت ماتا بھی خون کے آنسو روتی ہے کیونکہ ہماری آج سب کچھ پردوسیت ہو گیا ہے یہ کبیتہ ہے میں کلاس 7 8 میں لکھی تھی اور یہ کبیتہ پرکاسیت بھی ہوئی تھی پیپر میں کیونکہ آج کبیتہ میں بچپن میں مجھے لگا تھے پڑھے تھے سب کچھ پردوسیت ہو چکا ہے پانی پردوسیت ہو چکا ہے پردوسیت ہو گئی ہے اور کیا بول جائے سارا ایر پردوسیت ہو گیا ہے اور ابھی اتنا جب ہم سمیں تھے تو سنت تار ابھی تو پردوسن کا جو لیول ہے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اب لوگ پتہ اور اتنے سارے جو پائی کیا جائے رہے تبی بھی ہمارا کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے پردوسن جو بڑھ تائیں جا رہا ہے نیش جو میری کویتا ہے وہ کاغ سے تھوڑے سا آپ ہمارے ہوتے ہیں یہ کویتا بارے میں بولے روم جو ہے فروری منت چل رہا ہے اور ویلنٹ آئی ڈی کا منائے جاتا ہے سیکھ اسے پریدوس ہو ایک کویتا کو بھی آج کے دن میں بول دوں کہ اس میں پریم کے بارے میں بھی تھوڑا جکر کیا گیا ہے تھوڑے سے سپنے ہیں تھوڑی سی اکچھا کاثے تھوڑے سا آپ ہمارے ہوتے تھوڑا سا روٹ نہ ہوتا تھوڑا سا منانا ہوتا کاثے تھوڑا سب اپ ہمارے لئے ہوتا تھوڑے س آسو ہے تھوڑی س سکیا کاثے تھوڑے س ہتھلی آپ کی آسو میرے بھی پوچھتے تھوڑے س ارمہ ہے تھوڑے س آرجو کاثے تھوڑے سنین آپ کاثے سپنے میرے لئے بھی سجوتے تھوڑے س کس ہیں تھوڑے س وادے کاثے تھوڑا س وادہ آپ نے کبھی تو نبھایا ہوتا تھوڑی س ویدنا ہے تھوڑی س کنٹا کاثے تھوڑا س ہدائے آپ کا میرے لئے بھی دھڑکا ہوتا تھوڑی س س س تھوڑا س جی ون کاثے تھوڑے س آپ میرے لئے بھی جیتے تھوڑی س کومل بھا ونہ ہے تھوڑی س ان میں کپولے ہیں کاثے تھوڑا س پیار آپ مجھ سے بھی کیا کرتے ابھی جو ہیں ڈیلنٹ ڈیس لوگ منائیں جتنے بھی یو بگ لوگ ہیں وہ منائیں راتے ہیں اور لوگ کے لئے بھی تو آئے گا لیکن لوگ جو ہے اسی طرح سے اپنے سیما پر میں اپنے رکھ سپنا جی آپ بہت بہت دھنیواد آپ کو میری کویت اچھی لگی اور تو میں وہ جو سینک بھائیو جو ہیں ان کی جو پتنی ہیں ان کی جو بیتھا کو دوسری اس کویتا میں لے کے آئی ہوں کہ وہ لوگ جو ہے سینک کو کے پتنی کی بیتھا ایک سینک جو ہے وہ جو بورڈر پہ دیش کے لیے فرج نیوانے کے لیے رہ تا لیکن ان کی پتنی جو ہے وہ بھی ایک طرح سینک لیے فرج نیوانے تا کی وہ جو ہے وہ پتنی دن چھتی لگتی ہے وہ ان سے ملنا چاہتی لگی پھر بھی اپنے آپ کو روک لے جانتی اپنے آسو کو اپنے تکیہ میں چھپا لیتی ہے تو میرے اس قویتہ میں میں یہ جکر کیا کہ جتنا یوگدان جو ہے سینک کو کا ہے اتنا ہی نمن کے پاتر جو ہے ان کی پتنی آب ہے کہ انہی کے تیا کے بجے سے یہ سینک بھائی جو ہے وہ اپنا فرج کو نبھا پاتے ہیں میری نیش قویتہ ہے سینک کے پتنی کی ویث میرے سینک بھائیو آیا پیار کا موسم ہے کام دیو نے رتی کے سنگ مل کر پرکر تک کیا انپم سنگ آر ہے کیا یہ دیکھ تمہارا من نہیں مچ چلتا ملنے کو اپنے پری ایسی س وہ بھی تمہاری ہی پاٹ جوہتی ہے اپنے سجل نینوں کو گھونگٹ میں چھپا لیتی ہے کر کے تمہارے پریجنوں کی سیبا تمہارے پرتی پریم کو ان پر لٹاتی ہے بستر کے سیل بٹوں میں ان دنوں کو یاد کرتی ہے جب وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے تمہاری گرشتتی کا حصہ ونی تھی کچھ سرماتے کچھ سکچاتے تمہارے آگوش میں سمائی تھی کسی پریپ کتھا کی راج کماری کو خود میں اس نے پائی تھی پر تم نے اس کا برم چھن بھر میں ہی توڑ دیا تنہا اسے چھوڑ کر چلے آئے تم اپنے پہلے پریم سے آس کی نبھانے کو پریم کی پاتی وہ لکھتی ہوگی ہر روز پر چھپا کر تکیے کے نیچے وہ بہت روتی ہوگی لیکن کبھی بھی تمہیں پوشٹ نہیں کرتی ہوگی کیونکہ وہ جانتی ہے وہ رام کی سیتا نہیں ہے لچمن کی ارم ملا ہے کرنی ہے رکچہ تمہیں سیتا سری بھارت ماتا کی کیا ہے اس کے تم نے روپ سندری بھارت ماتا سے مر کر مٹ کر جیسے بھی ہو بھارت ماتا کی لاج بچانی ہے تلپٹ کا تیرنگے سے محبت دیش سے نمہانی ہے یہ جو ہے سینی کی پتنی کی برث میری جو کبیتا تھی اس میں نے جو پتنی سینی کی پتنی ہوتی ان کی بیتھا کو میں لکھنے کا پریاز کیا ہے سرمہ جی بہت 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 دنیو بہت دنیو اور میری جو نیشت کبیتا جو ہے وہ کرونا کے سمیے میں میں لکھی تھی اس میں میں نے ایک مزدور میں نے بہت دیکھے تھی کہ جب وہ مزدور لوگ جو ہیں وہ جب ان کو کام اچانک سے بند کر دیا گیا تب وہ لوگ کیا پیدل ہی چل پڑ ہے اور اس کے بعد ان کا بہت تھی زیادہ ان کو پیروز لہو لہو لہان ہو گیا امم سرما آپ بہت اچھا لکھتے ہیں میں محسوس کر رہی ہوں آپ کے کومنٹ کو پڑ کر کے تو یہ جو ہے میں مزدور ہوں صاحب یہ بھی کثات مک سہل لی ہے تو یہ مزدور جو پریسانی تھی اس میں جو میں نے محسوس کیا جس میں کرونا اچانک سے ہوا تھا اور اس کے بعد سب لوگ کام اچانک سے بند ہو گیا اور اس کے بعد سب سے زیادہ مزدور کے اوپر آئے کیونکہ یہ جو ہوتے پڑھتے ایک دن کم آتے پڑھتے کر پرانی گلیوں سے نجرے ملانے میں تن من سے گایل اب موت مجھے اپنے آگوز میں بلائے جا رہا ہوں میں اپنے پریجنوں کو کر تمہارے حوالے تمہارا روم روم کرج میں ڈوبا ہے ہمارے بس اتنا کرنا دیا تم مجھ پر میرے پریجنوں کو دینا سلکشا چکر کی گھیر آئیں میری ماں میری پتنی میرے بچے کی اپنے نیموں کی بلی دیدی پر تم سجا مت لینا ان کی چتائیں یہ میری مجدور ہوں مجھے کرونا نے نہیں گریبی نے مارا ہے تو اس میں میں نے اپنے حساب سے مجھے مجدور کی سمجھ دکھائی دی وہ میں نے لکھنے کی کوش کی ہے مکیش جی دھنیواد آپ کو میری کوویتہ اچھی لگی اور ایم سرما جی دھنیواد مجدور لوگ صدا مجبور رہتے یہ بات صحیح ہے اور ہمیشہ سبھی ترک سکھ سبدا سے دور رہتے جب وہ جو سمجھ سامنے ایک سمجھ بن کے سامنے آتا ہے وہ کیا پیٹ بھر جاتے ہیں تب تک ان بھر بھر سامنے آگے سوچ ہی نہیں پاتے ہیں آگلی جو کویتہ ہے وہ وہ ہمارا جو پریم کو مجھے مزدور مجھے گریبی نے مارا ہے یہ ہم لوگ لگتا کہ کرون مرے مرے اس طرح سے آپ لوگ سنیں گو یہ آٹ ہٹ جو ہے بومبے سے لوگ آ رہے تھے اور پور ٹرین کے کٹ کر کے مر گئے اس طرح سے کئی گھٹ جو مرے مرے بڑے مزدور لوگ یہ انجینیر ڈاکٹری پڑھ کے لوگ جو کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں مزدور اور کسان وہ ہی لوگ سرم کرتے ہیں شریر سے چلتا ہے میری جو نئی کویتہ ہے بھارت کا کسان یہ کسان کو کیا مہت تو ہوتا ہے کسی بھی دیش کی بکاس کے لئے اسی کا جکر کویتہ میں کیا گیا ہے میں بھارت کا کسان حل بیر کھیت اور گریبی یہی ہے میری پہچان میں بھارت کا کسان دیش کا پوشن دھن دھانے کے امبار لگا کر دیتا ہوں میں دیش کو بھوجن پھر کیوں ہو رہا میرا سو سن کیوں ترس رہے ہمارے بچے کرنے کو بھر پیٹ ان پر اپنے بچوں کے مرجھائے چہرے اور آنکھوں کے انگینت سوالوں نے میرے وجود پر لگا دیا کئے پریشن چنہوں کے نسان میں بھارت کا کسان میرے دوارہ اپجائے اناج کو بیچتے ہیں کئی چھوٹے بڑے بیپاری رہتے ہیں وہ بڑے سان سے بنا کر اپنے محل دو محل اٹاری اور میں کرج کے بوجھ تلے دبتا جاتا ہوں لالا کے بہی کھاتے میں بھستا جاتا ہوں تنگ آکر مجبور ہوں میں کبھی جہر کھانے کو کبھی ندی لانے میں چھلانگ لگانے کو میں بھارت کا کسان دیش کو خاتیان میں آت نیرون کرنے والا کسان خود لنگڑات ہوا چل رہا ہے سکھا سواست کے ابھاو میں کسی طرح جی رہا ہے کسی ہے بیوانڈم بنا دیش کی کسی پردھان دیش بھارت کے پردھان کسان نہیں بن پائے پر کام پر اس سے پہلے کھاتے ہو چاول روٹی پھر کیوں نہیں کرتے تم میرے محنت کو سلام میں بھارت کا کسان دیکھو میری بد حوالی کو تُم پہچانو میری سمسی کو تُم میرے پسینوں کے بوندوں کو لے کر سونا بھلے بناو تُم پر مجھ پر اتنا تو ترس کھاؤ تُم میرے بچوں کو بھر پیٹ بھو جن سالوں بھر کھلا تُم سکھ سواس سے پریپون ہو ان کا جیوان سرکشت ہو ان کا بچپن ان کے آنکھوں میبھی دم کے سنہرے بھو سکے سپنے تاروں سے جھل مل میں بھارت کا کسان یہ جو میری قویتہ تھی یہ بھارت کسان یہ بھارت کسانوں کی سمسی کو لے کر کے میں لکھیں جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ بڑے کسان کو سمسی نہیں ہوا لیکن مجلے کسان اور چھوٹے کسان جو تھے وہ ساتھ بہو زیادہ سمسی ہوئی تو مجلے کسان بھی تھوڑ سمسی ہوئی ہے وہ جو ہے ان کی سمسی تک بھی کبھی یہ ختم نہیں ہو پایا ہے تو یہ جو ہے ان کی سمسی کو لے کر کے میں نے چھوٹی سوٹی تھی ساتھ میری کبیتہ جو چھوٹی اور ان کی سمسی جو ہے وہ بہت بڑی ہے آر یہ جو میری ہے انتیو کبیتہ انراغ میں راک اس کبیتہ میں میں نے لکھ ہے کہ جو پریم جو ہے ہمیشہ جو ہے اسے کئی پریخش ہو کر گزر نا پڑتا ہے آنیل بھائی جی نمسکار بھائی آپ بھی جو ڑے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا دی جو ہے انراغ میں راک چونکہ ویلنٹائی ڈے کا منت ہے اس لئے میں تھوٹی سی قویتہ جو ہے اس افسر پہ میں یہ لکھ ہوں ہمار پریم جو ہوتا ہے وہ کئی پریخش سے گزر نا پڑتا اور ہمیشہ جو ہے اس پریخش میں کو ناری کو ہی دینا پڑتا ہے جیسے کی ماں سیتہ کو اگنی میں جل نا پڑ اور جو ہے اہلیا ہے اس کو پتھر بن پڑ تو پریخش دیتے ہوئے یہ ہی سب میں اس قویتہ میں میں نے جکر کیا ہے کیوں لائے آپ انوراغ میں راغ کیا نہیں جانتے آپ ہے ادھوری مادھب بین رادھا انہی کے سنے سے نیرمیت ہے اس کی کائی پوچھو پرساد کی کامائنی سے مہا پڑ لے بھی ہار گیا جہاں ہوتی ہے پریم میں پرکاش تھا ست روپا نے ہر بار منو سے سنگار کیا اپنے جیون کی کٹی کو اسی دیپک سے دپت کیا کیوں بار بار پریم کو پریخش دینی پڑتی ہے کیوں سیتا کو اگنی میں جل نا پڑتا ہے کیوں اہلیہ کو سلا بن پڑتا ہے جہاں ست ہے کہ روپا سنگھار آپ نے میرے لئے ہی کیا پر مجھ پر بشواص آپ نے آنسک مات بھی نہیں کیا بریم ہوا کمل ہے جو بشواص کی کیچڑ میں ہی پنکتا ہے میرا بھی صدا آپ کے لئے ہی مچ چلتا ہے کیوں لائے آپ انوراگ میرا کیا نہیں جانتے آپ ہے ادھوری مادھب بین رادھا تو یہ جو تھی میری انتیم کویتہ تھی سبھی گنمان جن جو کویت تک یہ میرا جو ہے یہ کعوی پاٹ کو لائب دیکھ رہے اور مجھے حوصلہ کرتے رہے اس کے لئے سبھی کا بہت بہت دھنیوار اور اپنا قیمتی بکت دیکھ کر کعوی پاٹ کو سننے کیلئے سبھی بہت بہت دھنیوار اور یہ پھر سے میں اس منج کے جو سبھی گنمان لوگ کو دھنیوار چاہتا ہوں تا کیونکہ انہوں نے مجھے یہ افسر پردان کیا کہ میں کعوی پاٹ کو کر سکوں اور ساتھ ہی رام بھائیہ کو اور انیل بھائیہ جو کہ ہمیشہ مجھے پریریت کرتے رہے ہیں انہوں کا بہت بار بار دھنیوار انہیں کیونکہ بجے سے میں یہ کر پائی ہوں اور جو بھی ہیں جو ہوسلا بردن کیا اس لئے میں سبھی کو دھنیوار کرتا ہوں اور بھی جو لوگ ہیں جو بھی سبھی لوگ ہیں سبھی کا